السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج سوشل میڈیا پر ایک اہم خبر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ناروے میں ایک سٹی ہے کریشٹن سینڈ جس کے اندر ایک اینٹی اسلام ریلی نکالی گئی جو ریلی ایک تنظیم کے ماتحت جس کا نام اسٹاپ اسلامی شیشن آف ناروے جس تنظیم کا سربراہ ہے لارس تھارسن ہے جس نے دوران احتجاج ہماری مقدس کتاب آسمانی کتاب جسے ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جس کی حفاظت کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اس کتاب کو جلانے کی کوشش کی منجمع عام سے ایک شخص جسے سوشل میڈیا ایلیاس کے نام سے متعارف کرا رہی ہے اس کے غیرت ایمانی نے جوش مارا اس کی ایمان کی غیرت بھلک اٹھی اور اس تنظیم کے سربراہ جس کا نام تھارسن تھا اس پر حملہ آور ہوا پھر چاروں طرف سے پولیس اس کو کنٹرول کرنے میں جھٹ گئی یہ خبر سن کر اور دیکھ کر بہت ہی زیادہ ہمیں تکلیف ہوئی اور اس خبر کو سننے کے بعد کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اس میں دو باتیں ہیں جگہ جگہ پر اسلام کو روکنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں اسلام انٹی ریلی یا اسٹاپ اسلامی سیشن آف نارویج ایسی تنظیمیں اسلام کو روکنے کی مضمون کوشش کر رہی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعیتاً ایسی تنظیمیں ایسی ریلیاں ایسے مضمون صفت انسان جس کے دل میں نفرت ہو کیا مذہب اسلام جیسے عظیم مذہب کو روک سکتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں مجھے جواب چاہیے مذہب اسلام کیا ایسی تنظیموں سے روک سکتا ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں کون سا مذہب دنیا کے اندر گروہ بڑھ رہا ہے تو اس کا جواب گوگل خود دے رہا ہے دنیا کے اندر سب سے تیزی سے بڑھنے والا اس مذہب مذہب اسلام ہے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہمیں جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے ایک ایسا تناور درخت ہے جس کو کاٹنے سے مزید وہ ہرا ہوتا ہے اور مذہب اسلام کو میرے ناظرین دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو دنیا کے اندر نقشے میں آپ دیکھ لیں کہاں کس مقام پر مذہب اسلام کو رسوہ نے کیا گیا کہاں اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے آپ ہندوستان کے علاوہ دیگر کئی ملکوں میں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ ان کے سیاہ خون سے جو ہے لکھے گئے ہیں انہیں قتل کیا گیا باقاعدہ حملہ کیا گیا ان پر قتل عام کیا گیا بمباری کی گئی تاکہ مذہب اسلام کو مٹایا جا سکے مگر اسلام مزید بڑھتے جا رہا ہے یہاں تک کی پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر دو پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام 235% تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ اگر مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو انڈونیشیا کے اندر 183 ملین پاکستان کے اندر 134 ملین انڈیا کے اندر 121 ملین اور ایران میں 62 ملین مسلمان موجود ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہب اسلام یا مسلمان بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہو جائے اور حکومت کریں اس لئے ان کو اسلام سے خطرہ نظر آرہا ہے اسلام کو مٹانے کے کوششت میں لگے ہوئے ہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید جلا دینے سے قرآن مجید کو کچھلے کے ڈبے میں ڈال دینے سے کیا مذہب اسلام کے ماننے والے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے نہیں نہیں یہ کیسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے اللہ نشاد فرمایا اِنَّا نَحِنُوَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ قرآن مجید اگر کسی انسان کی طرف سے لکھا گیا ہوتا بنایا گیا ہوتا کسی انسان نے خود اپنے خیالات وہم کو رقل کیا ہوتا تو یقیناً اس کو مٹائے جا سکتا تھا لیکن یہ قرآن مجید کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے کسی انسان کی بنایا ہوئے وہم و خیال نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید یہ آسمانی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اور خود اس نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے لہذا پوری دنیا مل کر بھی قرآن کو مٹانا چاہے قرآن کو جلانا چاہے قرآن کو کچھرے کے ڈبوں میں ڈالنا چاہے قرآن کے ساتھ ظلم کرنا چاہے مگر قرآن مجید قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ایک ایک حرف جلا دو مگر مطمئن ہے ہم ایک ایک حرف جلا دو مگر مطمئن ہے ہم حفاظ بے حساب ہے ناصر خدا بھی ہے اور کسی دوسرے شاعر نے بات بھی کہی ہے کہ تم جہاں کے قرآن کو جلا دو مگر تم جہاں کے قرآن کو جلا دو مگر روک سکتے نہیں حافظوں کا جگر تو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گا سب سے اہم باتیں کہ قرآن مجید ہو یا مذہب اسلام یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جو ہر طریقے سے مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشت میں لگے ہیں لیکن مذہب اسلام جتنی تیزی سے اسے دبائیں گے اس سے زیادہ تیزی سے وہ بڑھے گا یہ اور ہو رہا ہو بھی رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام کا یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے اور بہت تیزی سے اسلام مذہب اسلام اپنی منزل کے جانب روا دوا ہے اور فیل لہا ہے لہذا ایسی تنظیمیں ایسے جو ہے تنظیمیں ایسے تنظیم کے سربراہ اگر یہ چاہیں مذہب اسلام کو روک لیں تو ایسا ناممکن ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بارے الہا ہمارے اس مذہب اسلام کو اور ہمارے جس مقدس کتاب قرآن مجید کو ہر ممکن ہمیں اس کی حفاظ کرنے کی توفیق عطا فرما بارے الہا ہم تمام دنیا کے مسلمانوں میں غیرت ایمانی پیدا کر دیں کہ وہ اپنے اس دھر مذہب اسلام اور قرآن مجید کی ہر لحاظ سے اس کی حفاظ کرنے کریں اور جہاں بھی قرآن مجید کی خلاف قرآن مجید کی پر ظلم ہو ہم اس کے ہر اعتبار سے جواب دینے کی کوششت کریں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ